ارمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ پھر گرم ہے اور اس بار یہ معاملہ گرم کیا وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود لیکن وزیراعظم عمران خان کے خلاف بھی سیاسی محاذ گرم ہو چکا ہوا ہے اپوزیشن کل پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کرنے جا رہی ہے منی بجٹ کے خلاف اور اس کے علاوہ سڑکوں پر اب تیزی کے ساتھ اپوزیشن نکلنے کے پروگرام بنا رہی ہے پیپلز پارٹی نے کسان مارچ کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے کسان مارچ کا اعلان ہوا تھا ڈیسائیڈ کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے سی سی کی جلاس میں جو سی سی کا جلاس ہوا پانچ جنوری کو اور اس کے بعد اب تاریخ بھی آ گئی ہے اکیس جنوری سے کسان مارچز ہوں گے تمام صوبائی تنظیمیں ڈیویجنل تنظیمیں اپنی اپنی کنوینئنس کے حساب سے اپنی اپنی تیاری کے حساب سے کسان مارچ کریں گی اور ادھر مسلم لیگ نون وہ بھی تیزی کے ساتھ سرگرم ہو رہی ہے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جنہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا مارچ میں اب وہ بھی اب پہلے سے سرگرم ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کی سرگرمیاں اب پجاب میں تو بڑتی نظر آ رہی ہیں خواجہ عاصف صاحب انہوں نے سیال کورٹ میں ایک تقریب کی اور وہاں پر انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو قرار دیا سیاسی یتیم اب کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے گردی چیزیں چل رہی ہیں آرمی چیف کے ایکسٹنشن کا معاملہ انہوں نے خود ایک انٹریو دیا تھا اس میں آیا لیکن ایک اور چیز وزیراعظم عمران خان صاحب کے متعلق متعلق کو جو مری کا معاملہ تھا سانیہ مری اس میں جو وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں ان کو اس سے جوڑا جا رہا ہے مری میں جو کچھ ہوا ایک ویڈیو وزیراعظم عمران خان صاحب کی وائرل ہے جو ساؤتھ کوریا کے وزیراعظم کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ جی ساؤتھ کوریا میں کشتی ڈوبی تھی تو وزیراعظم استفاہ دے دیا تھا وزیراعظم نے وہ خود تو کشتی نہیں چلا رہے تھے لیکن کیونکہ وہ باغیرت تھے تو انہوں نے استفاہ دے دیا تھا تو اب وزیراعظم عمران خان صاحب کی یہ چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں ان کی ہر ایک بات یعنی وہ چاہے آرمی چیف کے ایکسٹنشن کے متعلق بات کرتے ہیں اس کا بھی ذکر ہو جاتا ہے وہ پھر پرانی ان کی بات کو اٹھا کر آج وہ جو مری کے متعلق بات کرتے ہیں اس کا بھی ذکر آتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ لوگ چوکس ہیں ویجلنٹ بیٹھے ہوئے ہیں آج یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ آپ پروپیگنڈا کر کے عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کسی کا کول وہ اکثر تقریروں میں سناتے ہیں کہ آپ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگوں کو بے حکوف بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ وقت کے لیے زیادہ لوگوں کو بے حکوف نہیں بنا سکتے تو عمران خان صاحب یہ لوگوں کو بتاتے تھے لیکن کرتے خود یہ ہی تھے کہ زیادہ وقت کے لیے زیادہ لوگوں کو بے حکوم بنانے کوشش کر رہے تھے کہ میری حکومت ہوگی وہ عوام کے لیے ہوگی تو عوام کے لیے جب سامنے چیزیں آئیں کہ مری میں کیا ہوا کس طرح وہاں پر لوگوں کو ٹریٹ کیا گیا اور اس کے بعد کیا کیا جا رہا ہے تو پھر لوگ خاموش نہیں بیٹھتے پھر لوگوں کو پتا ہوتا ہے یاداش دماغ تو ہر کسی کے پاس ہے کمپیوٹر تو ہر کسی کے پاس ہے تو ہر چیز لوگوں کے پاس محفوظ ہوتی ہے نکالنے کی دیر ہوتی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ وزیراعظم کی بہن ہے وزیراعظم صاحب کے جو ذاتی کاروبار ہیں ہسپتال یونیورسٹیز ان میں ضرور ان کا معاملہ ہے بلکہ ان کے متعلق تو وہ جو معاملہ بنا تھا ان کی پراپرٹیز کا بہر انہیں ملک جن کو جرمانہ دیکھئے اور پھر کہا گیا تھا کہ آپ اتنا ٹیکس ادا کروا ہیں ایف بی آر کو اور بس کوئی بینی ٹریل نہیں انہوں نے کہا تھا جی میرا تو کپڑے کا کاروبار تھا یا وہ گارمنٹس کا کاروبار تھا جس پر مزاق بنا تھا کہ جی وہ صلائی مشینوں سے انہوں نے جو ہے وہ پلازے بنائے ہیں تو وہ ایک مزاق بنا تھا ان کا تو وہ علی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کی ایک ویڈیو پرانی وہ سامنے آگئی ویڈیو اور خبر ان کی پرانی سامنے آگئی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وزیراعظم بننے کے ٹھیک ایک سال بعد دوہزار انیس میں آٹھ جولائی دوہزار انیس میں وہ گولین چترال کا ایک سیاعتی مقام ہے وہاں گھومنے گئی تھی اور وہاں پر پھر گلیشئر جو ہے وہ اپنا نیچے آ گیا تھا پھر گل گیا تھا راستے بند ہو گئے تھے گلیشئر نیچے آ جاتے ہیں وہ لینڈ سلیڈنگ ہو جاتی ہے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں اور گلیشئر آ جائے تو پھر ندین آلے دریابے پر جاتے ہیں تو وہ حالات ظاہر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ بندہ پھر وہ جس سڑک سے گیا ہے اسی سڑک سے واپس آ سکے تو ان کے وہ جو ٹرپ تھا اس کے متعلق اب لوگوں کو کیونکہ حکومت مسلسل کہہ رہی ہے کہ جی زمیندار تو عوام ہے زمیندار لوگ ہیں جو مری گئے تھے تو وہ والی ویڈیو جو ہے ان کی وہ نکال کر لوگ سامنے لے کر آ گئے ہیں اور اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ویڈیو سے مرادت کے خبر وہ جو ٹی وی چینلوں پر چلی تھی اس میں یہ ہے کہ وہ وہاں گئی اور وہاں پر فس گئی گلیشئر پگلنے کی وجہ سے گلیشئر ٹوٹنے کی وجہ سے پگلنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹنے کی وجہ سے وہ وہاں فس گئی تو پھر وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت نے آرمی ہیلی کاؤپٹرز بھیج کے ان کو وہاں سے ریسکیو کروایا تھا تو یہ اپنا کیونکہ چیزیں لوگ سامنے لاکر رکھتے ہیں تو وزیراعظم عمران خان صاحب کل کیا کہتے تھے کل کیا کرتے تھے آج کیا کہہ رہے ہیں آج کیا کر رہے ہیں لوگ ایک ایک چیز سامنے لا رہے ہیں اور یہ ایک ایک چیز اپوزیشن کی تحریک جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے میں بھی دیکھ رہا تھا مینہ گبینہ برگیڈیر جو تحسد منیر صاحب ان کی صاحبزادی ہیں ایکٹیویسٹ ہیں اور خاص طور پر ان کا تھرپار کرنا بہت زیادہ کام ہے تھرپار کر جاتی ہیں وہ اور وہاں پر انہوں نے سکولز بنائے ہوئے ہیں اور وہاں کی لوکل کمیونٹی کے ساتھ ان کا اپنا وہاں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ اور ویسے بھی بہت ایکٹیویسٹ ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر میں ایک چیڈ شیئر کی ہے ایک اس فیملی کی کہ ایک فرد کی جو پھسے تھے مری میں انہوں نے وہ لمبی طویل چیٹ ہے سکرین شارٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو میں اس کا مختصر اگر یہ بتاؤں کہ وہ جو ان کے ساتھ مینہ کی جو کا دوست ہے یا مینہ کی دوست ہیں جو بھی ان کے جو تعلق والے ہیں وہ جو فیملی ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جو چار لڑکے مردان والے جو اس میں پھس کر بیچارے جہاں برک ہو گئے شہید ہو گئے انہوں نے اس سے پہلے اس فیملی کی مدد کی تھی جن کے ساتھ مینہ کی چیٹنگ ہے اب وہ اس میں تفصیل ہے بتا رہی ہے کہ کس طرح وہ بے اور مددگار تھے وہ بار بار لکھ رہی ہے کہ جی پاکستانی عوام یتیم ہے پاکستانی عوام یتیم ہے وہ بار بار لکھ رہی ہیں اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ کس طرح ان کے پاس بڑے ایک سرکاری جو ہے وہ ادارے کے سکولز تھے اور کس طرح جب ان کو صبح سات بجے ریسکیو کیا گیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ ان کو کھانا کب ملا تین بجے کے بعد مددگار پورا ایک داستان ہے کہ کس طرح اطراتیں پھر رہے تھے ریسکیو کرنے والے بھی اور کس طرح تصویریں بنا رہے تھے اور کس طرح وہاں پر جو لوکلز تھے وہ بیچارے کس طرح آجزانہ کیونکہ یہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ مری میں مقامی لوگوں نے کوئی مدد نہیں کی لیکن جو لوگ بچ کر آئے ہیں محفوظ ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقامی لوگوں نے بہت زیادہ تعاون کیا تھا یہ ضرور ہے کہ وہاں کا تاجر وہاں کے جو باقی لیکن یہاں پر تو اسٹیٹ میں تو وہ جو کچھ ایک اس طرح کے جو تھے ہوتلز تھے انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا تو بہرحال مطلب ایک یہ تھا کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں تھی ایک وزیراعظم صاحب کی بہن جو ہیں گلیشیر وہاں وہ فس گئی تھی صرف ان کو نکلنے کے راستے نہیں تھے باقی وہ محفوظ تھی تو ان کے لئے ہیلیکوپٹر اڑے تھے آج ایک ہیلیکوپٹر اڑا تھا وہ عثمان بزدار صاحب کا وہاں گیا تھا اور وہ وہاں پر جا کر انہیں میٹنگ کی تھی تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں مری میں اور بلکہ وہ فرق درانی صاحب نے ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ایک وہ اسلام آباد کے تھے کوئی مستری تھے وہ بھی اپنی فیملی کے پانچ افراد ان کی فیملی کے پانچ افراد بھی وہاں پر جن کا یہ جو بائیس یا تئیس جو بتایا جا رہے ہیں ان میں ان کا نہیں ہے ایکاؤنٹ تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہلاک ہو گئے ہیں تو فرق درانی صاحب جنرلسٹ ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ لوگ انہوں نے کہا کہ یہ چھپائے جا رہے ہیں یہ ان کا ٹوئٹ بھی سکرین پر چل رہا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ چھپائے جا رہے ہیں ہم وہاں چھپائی جا رہی ہیں اللہ کرے کہ فرق درانی صاحب کی یہ خبر غلط ہو کہ چھپائی جا رہی ہے کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ انسانی زندگیاں زیادہ سے زیادہ جتنی بچ سکے وہ بچیں تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اب دباؤ بڑھ رہا ہے ان کی اپوزیشن کی وجہ سے نہیں بڑھ رہا تھا اپوزیشن تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی ان کی گورننس کی جس طرح وہ کھلتی جا رہی ہے پرتے لوگوں کے سامنے کہ وزیراعظم صاحب کہتے کچھ تھے کرتے کچھ ہیں حکمرانی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو بندہ جہاں پھستا ہے وہاں مر جائے جو بھی ہو جائے یہ حکمران اس کے اوپر نمک چھڑکنے کے لیے آ جاتے چھڑک رہے نا نمک یہی ہو رہا ہے نا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہتے تھے کہ سیاحت کریں ہم یہ تھوڑی کہتے تھے کہ سارے ایک جگہ پر پہنچ جائیں تو بھائی سیاحت کرنا اور ایک جگہ پر پہنچنا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب لاہور بھی آپ کہیں گے کہ جی لاہور ڈیڑھ کروڑ کی آبادی کا شہر اب ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں یہی ہوتا ہے نا اسلام آبادی بڑھتا جا رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہی ہوتا ہے نا تو وہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کی جو بترین گورننس ہے وہ اس کے لیے بن رہی ہے وہی اس کا گھیراؤ کر رہی ہے اب یہ اپوزیشن بلکل کبھی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اپوزیشن سے کچھ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا کچھ کرنے جوگی نہیں تھی اپوزیشن عمران خان صاحب کو یا پھر اپوزیشن کسی کو راراض نہیں کرنا چاہ رہی تھی تو وہ اپوزیشن اب تگڑی ہو کر سامنے آ گئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور میں بیٹھ کر بڑے بڑے فیصلے کی ہیں اس سے پہل مسلم دیگ نون یا پی ڈی ایم کوئی بڑی تحریک فوری چلانے کے موڈ بھی نہیں تھے مارچ میں 23 مارچ کو لانگ مارچ تھا پیپلز پارٹی کے مارچ کے اعلان کے بعد باقی اپوزیشن بھی متحریک ہو گئی خواجہ عاصف صاحب میں دیکھ رہا تھا آج بیٹھے وہاں پر تنظیم سازی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے سیال کورڈ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب سیاد سی لاوارس ہو چکے ہیں انتخابات کی تیاری کر لو انتخابات ہونے والے ہیں احسان اکبال صاحب کا میں آگے چل کر بتاتا ہوں تو اس کے بعد جو مسلم دیگ نون ہے اب وہ بھی متحریک ہو گئی اب کل کل جو پارلیمنٹ کا اجلاس جس میں منی بجٹ منظور ہونا ہے جو کل سے شروع ہو رہا ہے اجلاس اس اجلاس سے پہلے اپوزیشن کا مشترکہ اجلاس ہے شہباز شریف صاحب کے چیمبر میں اپوزیشن میں اپوزیشن چیمبر میں ہوگا وہاں پر بلاول بٹو زرداری صاحب اور دیگر جو قائدین ہیں وہ بھی شریک ہوں گے اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کی کال ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ وہاں پر ان کے جو کارکن ایکٹیویسٹ ہوں گے وہ آئیں گے لیڈرشپ اندر ہوگی اجلاس میں اجلاس میں احتجاج ہوگا باہر بھی احتجاج ہو رہا ہوگا اندر بھی احتجاج ہو رہا ہوگا اور قائدین جو ہیں شہباز شریف بلاول بٹو زرداری اور دیگر جو ہیں وہ اس پروٹیسٹ میں بھی خطاب کریں گے اور اندر بھی کوشش کریں گے کہ کسی طرح جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے تو یہ جو اپوزیشن اس طرح تیزی کے ساتھ آ رہی ہے اس کے پیچھے حکومت کی جو بترین گورننس ہے پیپلز پارٹی نے اکیس جنوری کو میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ وہ کسان مارچ مارچ کا اعلان کی ہے تو وہ بھی یہ جو دباؤ ہے جو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر لوگوں کا بھی دباؤ ہے لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم اس حکومت کو مزید وقت دیں تو ویسے تو ظاہر ہے اپوزیشن کنفیوز تھی کیا حکمت عملی نہیں بن پا رہی تھی اختلافات تھے کیا تھا الگ الگ متحد ہو کر کوئی تحریک نہیں چلا پا رہی تھی لیکن جیسے ہی پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے مارچ سے پہلے کا اعلان کیا ہے تو اس کے بعد پھر مسلم ڈیگ نون بھی زیادہ متحد ہوگی مولانا فضل الرحمن صاحب واحد اپوزیشن کے جماعت تھے جو ہر ٹائم ایکٹیو تھے ہر جگہ کوئی ایسا موقع نہیں تھا یا کوئی ایسا مہینہ نہیں جب مولانا صاحب کا جلسہ نہ ہوتا ہو یا مولانا صاحب کی کوئی پبلک ایک ہوتی ہے پریس کانفرنس سے نہیں اس سے ہٹ کے وہ نہ ہو لیکن جو دو بڑی جماعت مسلم ڈیگ نون اور پیپلز پارٹی اس میں بھی پیپلز پارٹی بہت حد تک پچھلے دو تین مہینے سے مظاہرے بھی کر رہی تھی ہفتہ وار اور ان کا کچھ ہو رہا تھا لیکن مسلم ڈیگ نون وہ اس طرح جو ہوتا ہے جس طرح تحریک میں ہو اس طرح نہیں آ پا رہی تھی اس کے پیچھے ظاہر ہے یہ تھا کہ وہ پی ڈی ایم کے اندر تھے اور پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا تھا پھر فیصلے ہونے نہ ہونا بارال لیکن اب وہ مسلم ڈیگ نون بھی تگڑی ہو کر سامنے آ رہی ہے تو عمران خان صاحب وہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ جی کل سے جو شروع ہوگا ہفتہ وہ ہفتہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھائے گا تو وہ ہفتہ تو شروع ہو رہا ہے یعنی اس کا پہلا آغاز ہوگا وہ پروٹیسٹ سے جو پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوگا پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوگا بجٹ پاس بھی ہو جاتا ہے منی بجٹ عمران خان صاحب پاس کروا بھی جاتے تو بھی عمران خان صاحب بجٹ نامنظور ہوا تو بھی عمران خان صاحب مصیبت میں اور بجٹ منظور ہو گیا منی بجٹ تو بھی عمران خان صاحب مصیبت میں کیونکہ دونوں صورتوں میں نقصان عمران خان صاحب کا ہوگا مہنگائی بڑھنے کی شکل میں یا پھر فنانچل کرائسز کی شکل میں اگر منی بجٹ منظور نہیں ہوتا تو پھر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا پائیں گے جب آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو وہ قسط نہیں ملے گی قسط نہیں ملے گی تو ملک مالی بوران کا شکار ہوگا اور اگر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے قسط ملے گی اور اس کے بعد جو یہاں مہنگائی ہوگی ساڑھے تین سو چار سو ارب روپے جو ٹیکس چھوٹ ختم کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب اس کی شکل میں اس کے نتیجے میں جو مہنگائی آئے گی وہ بھی تو عمران خان صاحب کے اوپر بہت بڑا بھاری پتھر بن کر گرے گی ایک یہ چیز ہے دوسرا ہے آرمی چیف صاحب کے ایکسٹینشن کا مددہ عمران خان صاحب خود چھیڑ کر بیٹھے ہوئے ایسن اقبال صاحب نے آج اسے کہا ہے ایکسٹینشن کے معاملے کو چھیڑنے کو کہ عمران خان صاحب خطرناک کارڈ کھیل رہے ہیں خطرناک کارڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن جو ہے وہ ابھی دس ماہ ابھی پڑے ہوئے اور تین ماہ پہلے بیسائیڈ ہوتا ہے اگلے آرمی چیف کا یعنی جو ریٹائر ہونے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی جگہ جن بھی جنرل صاحب کو آرمی چیف لگانا ہوتا ہے تو تین ماہ پہلے فیصلہ ہوتا ہے عمران خان صاحب دس ماہ پہلے اعلان کر کے ایکسٹینشن کا ذکر کر کے چھیڑ کر اصل میں خطرناک کارڈ کھیل رہے ہیں بات ملکل ٹھیک ہے عمران خان صاحب وہ جو اکتوبر میں حالات خراب ہوئے تھے صفائق نہیں رہا تھا عمران خان صاحب کا اور آرمی چیف صاحب کا اور اس کے بعد عمران خان صاحب جس طرح کی میسیجنگ کر رہے ہیں اور جس طرح یہ انٹریو بھی دیا گیا عمران خان صاحب نے اپنے حامی ایک جنرلسٹ کو انہوں نے بلا کر یہ پیغام ہوتا ہے بسیکلی وہ انٹریو نہیں تھا وہ پیغام تھا کہ ایکسٹینشن میرے پاس ہے آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو ایکسٹینشن میں ہی دے سکتا ہوں یعنی وہ یہ یا یہ فیل کرا رہے تھے کہ آرمی چیف صاحب ان سے ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں تاکہ کل کو کچھ اور ہو جائے تو پھر وہ کہیں دیکھا میں نے ایکسٹینشن ایک اور نہیں دی تو میرے خلاف یہ ہو گیا تو اس میں وہ جو عمران خان صاحب نے میسیج کیا ہے اس میسیج کو اب وہ علی مسلم ریگنون جس نے بغیر چونچرا کیے حالات بدلتے ہیں نا حالات بدلتے ہیں جس مسلم ریگنون نے بغیر چونچرا کیے وہ آرمی چیف صاحب کی جو پہلی ایکسٹینشن تھی اس پر دستخط کر دیئے تھے یعنی وہ جو کانون آرمی ایکٹ بے ترمیم تھا اس میں انہوں نے حمایت کر لی تھی سپورٹ کر لی تھی غیر مشروط خود سے حکومت ان کے پاس گئی بھی نہیں تھی خود سے غیر مشروط حمایت کر دی تھی تو وہ والی مسلم ریگنون اب کہہ رہی ہے کہ یہ خطرناک کارڈ عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں یعنی عمران خان صاحب کے حالات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے اور دوسرا خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہو گئے ہیں سیاسی لا وارث اب سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے وارث کن کو سمجھا جا رہا تھا تو یہ سارے سارے اشارے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کہ عمران خان صاحب کو نہ وہ سپورٹ رہی ہے اور نہ اب عمران خان صاحب اس طرح سگنلنگ کر کے میسیجز کر کے کسی کو مروب کر سکتے ہیں یا کسی کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں یا لابنگ کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ عوام وہ تو نکو نکائے ہوئے ہیں اور آخری جو عوام کے سبر کا تھا پیمانہ وہ تو اب مری کے سانے نے وہ لبریز کر لیا ہوا ہے اب اگر اپوزشن چھپ کر کے بیٹھے گی تو پھر لوگ عمران خان کی طرف تو پہلے جائیں گے بعد میں جائیں گے پہلے اپوزشن کی طرف جائیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ